جی اس لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ٹائم سیریز کیا ہوتی اور ٹائم سیریز کے ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے لیے کتنے قسم کی تغدہ کرنی پڑتی ہے یعنی کہ میتھرڈز کون کون سے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ ٹائم سیریز ہوتی کیا ہے ٹائم سیریز اگر دیکھا جائے تو آپ میں سے کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ سیریز کوئی ایک چیز ہے اور اگر اس کے ساتھ ٹائم جھوڑ جائے تو یہ ٹائم سیریز ہوتا ہے ٹائم سے مراد ہمارا یہ میں نے تین ٹرمز یہاں پہ لکھی ہیں زیرو زیرو کولن زیرو زیرو کولن زیرو زیرو یہ اس طریقے سے ہمارا ٹائم چل رہا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل کلوکس ہوں اور اگر آپ کے پاس یہاں پہ اس کی بیک سائیڈ کے اوپر اکثر اوقات آپ کے پاس اس طریقے سے ڈیز آ جاتے ہیں ڈیز ڈیز اور کبھی یہ ڈیش آ رہی ہوتی ہے کبھی کولن آ رہا ہوتا ہے پھر آپ اس کے پیچھے منٹس بھی کر سکتے ہیں and then آپ کے پاس ڈیئرز بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں اگر آپ اس کی دوسری سائیڈ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس یہ بھی ٹائم بن رہا ہے یہ بھی ٹائم بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ دنوں مہینوں اور سالوں کا ٹائم ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ منٹ اور آور کا ہے اور یہ اس طریقے سے ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ یا رائٹ سائیڈ پہ آپ جس طریقے سے بھی لکھیں ٹائم موو کرتا ہے یعنی کہ چھوٹا یونٹ سب سے ٹائم کا اس وقت ایک گھڑی ہے ایک پل ہے پل کیا ہوتا ہے usually آج کے دور میں اسے سیکنڈ گنا جاتا ہے ٹھیک ہے پل کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کئی اشعار بھی ہیں اردو شائری کے اندر پل بھر وہ میرا نہ رہا پل بھر میں وہ بگڑ گیا بچھڑ گیا so on and so forth تو اصل میں وہ شائر ٹائم سیریز انیلیسز کر رہا ہوتا ہے کہ دس سال تم نے میرے ساتھ گزارے میں نے کیا کیا تم نے کیا کیا پانچ سال تم نے میرے ساتھ گزارے میں نے کیا کیا تم نے کیا کیا وہ سارا ٹائم سیریز کا انیلیسز کر رہا ہوتا ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں تمہیں یاد ہے وہ دن تیرہ نومبر جب ہم ملے تھے سٹارٹ ہو گیا ٹائم سیریز کا ڈیٹا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ آگے سٹارٹ کر دیتا ہے کہ تیرہ نومبر سے سٹارٹ ہوا اس کے بعد وہ چلتا گیا چلتا گیا پھر تمہیں یاد ہے کہ ہم نے کھانا کھایا تھا فلان جگہ پہ دوستوں کی بات ہو رہی ہے دو دوستوں کی وہ بھی date آپ نے لکھ لی اس کے بعد وہ ہو گیا اس کے بعد وہ چلتا گیا اس کے بعد دو ہزار دس سمتھنگ لیکس تو یہ آگے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر time یا ہر date کے ساتھ ہم نے ایک یاد داشت جوڑ دی کہ تب یہ ہوا تھا آپ میں سے کافی لوگوں کی برث ڈے صرف آپ کو یاد ہوتی ہے گھر بلوں کو بھول جاتی ہے یاد ہے آپ کو وہ بھی ایک time series کا date ہے کہ فلان بیٹا اس date کو پیدا ہوا تھا فلان بیٹی اس date کو پیدا ہوئی تھی اور اگر آپ پرانے بابوں مائیوں سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کی سالگرہ کیا تھی وہ ان کو یاد نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس date جو ہے فائنل نہیں ہوتی تو ہمارے پاس time series کا data کے ساتھ date ہونا ضروری ہے date time کا data ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ جو date and time ہم جسے بولتے ہیں یہ ہماری ایک data type ہے basically data analysis کے اندر وہ کس format میں ہوتی ہے یہ data and time یہ اس format میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس date time کا data اس format میں مجود ہو جس کے اندر second minute گھنٹے date date month month year year یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پاس temp ہو وہ آپ کے پاس آ رہی ہے تو this is called date and time کا data ٹھیک ہے اور یہ ایک column کے اندر بھی ہو سکتا ہے دو columns کے اندر بھی ہو سکتا ہے تین columns کے اندر بھی کیسے آپ ایک ہر ایک چیز کو different columns کے اندر لگا سکتے ہیں right ہو گیا جی تو آپ اندازہ کریں کہ our our minute seconds اگر separate column میں تب بھی ٹھیک ہے اگر ایک column میں تب بھی ٹھیک ہے but it makes a time ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس دو time ہوں for example second second minute minute hour hour ٹھیک ہے اور second second minute minute hour hour تو اس کا مطلب یہ ہے کہ for example آپ نے اپنی flight کا time یہ والا start کیا کہ ایک flight پاکستان سے چلی اور جدہ land کی وہی والی land بھائی land کرا دیں تو جب وہاں پہ land کی flight تو اس وقت time کیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ clock کا time کیا تھا یہاں پہ clock کا پاکستان کے اندر time کیا تھا obviously میں جرمنی میں ہوں لیکن I am considering کہ میں پاکستان میں ہوں so جدہ اور پاکستان کا starting time اور ending time ہم نے دیکھ لیا ہم نے plus minus بھی تو کرنا ہے نا GMT time کے حساب سے تو اکثر اوقات آپ کے پاس plus minus کا time بھی آنا start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so sometimes یہی date time کا data set جو ہے ہمیں ایک different view of angle سے دیکھنا پڑتا ہے اس کو correct کرنے کے لیے اگر کسی بھی data میں date and time involved ہو اور وہ consequently consistent way میں چل رہی ہو مطلب یہ کہ اگر میرے پاس 26,000 روز ہیں کسی data کی یہ 26 کی 26,000 کے اندر date and time ہونا ضروری ہے to make it a time series analysis پہلا point ہی یہ ہے کہ ہر row کا time ہو ہر instance کا time ہو instance کی بات ہو رہی ہے ایک instance 6 row میں بھی آ سکتا ہے تو وہ time same ہوگا وہاں پہ تو ہر row کا ہمارے پاس time ہو اگر time نہیں ہے sometimes we calculate the time تو missing values جیسے count کی جاتی ہیں وہ بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن یہ assign ہونا ضروری ہر ایک row کے ساتھ واقعی وہی چیزیں ہیں ہر row کے اوپر جتنے مرضی column آجائیں x1, x2, x3, x4, x5 جتنے مرضی column آجائیں it the only thing is یہ جو date and time ہے یہ اس column کو ہونے کی بیس پہ یہ پورے کے پورا data time series کا data کہہ لاتا ہے اب آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں اب ہمارے پاس ہم بات کر رہے تھے sequential data کی کس data کی جی sequential data کی جب ہم sequential data کی بات کرتے ہیں یہ وہ والا data ہوتا ہے which is coming by a sequence ہم نے انگلیش کے اندر دیکھا کہ ہمارے پاس انگلیش کے اندر ایک sequence کے اندر سارا data آتا ہے what is your name what کے بعد اس آیا اس کے بعد your پھر name آیا وہ sequence کے پاس ہمارے پاس سارا point ہوتا ہے اگر ہمارے پاس simply data کی sequence یعنی کہ اگر میں یہاں پہ لیکھوں کہ time series کیا ہوتی ہے sequence کوئی بھی sequence ہو of data time series کی definition data یا data points آپ اسے کہہ دیں collected in time order تو اس کو ہم بولتے ہیں time series ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ انگلیش والی sequence کے ساتھ confused زندگی میں نہیں کرنا sequential data اس کے اندر different ہوتا ہے کیونکہ وہ پورے کے پورے sentence ویسے matter کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس time matter کا رہا ہے time کی sequential manner کے اندر جو data آپ کا collect ہو رہا ہے اس کو ہم time series کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ بھی sequential data sequence of data points ہی ہے but collected in timely order time order time اس کے ساتھ ضروری ہے اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے فلان دن انگلیش کا یہ لفظ بولا تھا اس سے اگلے دن یہ بولا اس سے اگلے دن یہ بولا ہاں اگر ایک بیٹا یا بچی نہیں ہے یا بچہ نیا نیا ہے جو بولنا سٹارٹ ہے آپ اس کا اگر نوٹ کرتے جائیں اس نے بابا کب بولا تھا چاچو کب بولا تھا وہ time series different data کیونکہ وہ بول بھی تاب رہا ہے اور ساتھ میں time آپ count کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں بچے بولنا کب start ہوتے ہیں تو time series کا data ہے with english لیکن english natural language processing جو ہے اس کے اندر time series ہم count نہیں کر رہے that's different data ٹھیک ہے so ان دونوں کو آپ نے confuse نہیں کرنا اب time series تو ہو گئی یہ time series آپ کے پاس a sequence of data points collected in time order اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ ہم basically time series کا data جو ہے وہ دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور میں آپ time of flight میں یہاں پہ بات کرتا ہوں جی آپ کا time of flight for example ایک تو یہ مجھے تنگ کرتا رہتا اچھا examples کہاں جو بھی نام پاکستان کے اندر ان کا جتنا data وہ ایسے کام کرتا time series manner پہ پھر اس کے بعد اگلا ایک اور data آپ جب اپنے office جاتے ہیں یا university میں جاتے ہیں یا کہیں پہ آپ job کرتے ہیں وہاں پہ check in and check out نہیں کرتے وہ time ایک static time کی آپ کو میں example یہی پہ دے دیتا ہوں new خان ان چند بڑا مشہور ہے کہ پہ جانے ہے اس لگن میں چلے جائیں گے تو ان کا سلوگن مشہور ہے اس وجہ سے new خان جو ہے ایک static dھائی گھنٹ میں ڈھائی گھنٹ لگ ہوا ہے 2 hours 30 minutes اس کے اندر آپ کو پہنچ جانے جہاں پہ بھی جانے ہے اس کی بات کریں گے یہ کیوں ان کا time ہے ایک speed اس کو static time بھولا جاتا data points ان کے بارے میں بات کریں but just to let you know نیو خان کی example میں بھول گیا تھا اس ورہ سے check in check out time آپ کا وہ گیا اس کے بعد 9 to 5 اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا different doctors کی duties لگتی ہیں hospitals کے اندر 9 to 5 ہو گئی 5 2 صبح 9 بجے so on and so forth یہ بہت ہی effective time series کا data ہوتا ہے اگر an emergency time پہ جیسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے ڈاکٹر نال اب تو آپ کے پتہ زندگی کا کھیل بن سکتا ہے تو یہاں پہ time series کا data بہت پھر پھر اس کے بعد اور time series کا data کہاں پہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا time series کا data بتاتا ہوں آپ ایک city سے move کی ہیں دوسرے city کے اندر آپ کب چلے تھے کب پہنچے کتنا تیل لگا کہاں پہ کھڑے ہوگے چاہئے پی تیس منٹ وہاں پہ بیٹھے آپ کاؤنٹ کرتے نا اکس رکھ ایمی تیل کی ایوریج نکالنے کے لیے کہ اتنا پٹرو وہ time series کا basically data بنتا ہے اگر آپ time wise اسے calculate جہاں جہاں پہ time ہے اس کی کوئی example آپ بتا سکتے میں آپ کو ایک بڑی اچھی بزیال دیتا ہوں نو بجلی گئی اہن دو کی ڈیو آنی time series ان کے پاس data ہے کہ فلاں فلاں time پہ بجلی بند کرنی اور جو بیچارہ اس وقت لائنے بند کر رہا ہوتا اس کو پاکستان میں سب سے زیادہ توفے مل رہے ہوتے اس کے بعد ہمارے پاس ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں اب ایسے سائنٹیس یا ایسے ڈیٹا سائنٹیس آپ time کو کیسے دیکھتے time کو دیکھنے کے لئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ ایک seed ہے seed ہے ایک بیج کو ٹھیک ہے seed آپ نے گرو کیا سوئل کے اندر صحیح ہو گیا اب یہ کتنے دن بعد زمین پھاڑ کے باہر نکل ہے کتنے دن بعد یہ گرو کرنے سٹارٹ کی اور کتنے دن بعد یہ بڑا tree بن گیا اس ڈیٹا کو اگر آپ calculate کریں with respect to time کہ میں نے تب سو کی تھا اتنے دن میں یہ بڑا ہوا اکثر اوقات آپ نے سونا ہوتا ہے نا کہ ملتان کے اندر انہوں نے عام کے جو درخت تھے یا عام کے جو پودے تھے ساتھ میں ایک ٹائم بولا جاتا ہے کہ عام کا تقریبا چار سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد جا کے چونسے کا درخت جو ہے وہ میچ اور ہوتا ہے یا اس طرح کا time بولا جاتا ہے تو time کیسے ہمیں پتا چل گیا based on the analysis اب اسی طرح پھوچ break time لیکن وہ بھی نہیں ہمارا we just started اچھا اب اگر آپ time series کا data آپ کے پاس آ جاتے time series کے اندر کچھ چیزیں involve ہوتی مثال کے طور پہ آپ کے پاس image کا data image کا data آپ کے باس سنیے آپ ایک سہرہ کے اندر گئے اب کی بات کر رہا آپ نے پہلی سہرہ کی تصویر لی اور ایسا data پڑا ہو ہے جو 25 سہرہ میں رہ کے وہاں پہ جنگل بنایا ہو ہے 25 سال پہلے آپ گئے سہرہ میں وہاں پہ جا کے آپ نے سیڈ سو پھر پریڈکشن یا فور کاؤس میں پوسیبل ہے اور اسی طریقے سے جب آپ اس پورے image کا data کو analyze کرتے ہیں you can have an idea کہ کب درخت اگنا start ہوئے کس وقت موسم کیسا تھا اس وقت درختوں کا جھگاؤ کس طرف تھا wind سپیڈ کیا تھی تو زیادہ تر سیٹلائٹ imagery کا data میں اسی سے آپ کو example دیتا وہ time series کا data گوگل نے ایک نیا algorithm بنایا time series کی base seasons کی base predict کرتا کہ بھئی سے لہاب آنا آنا کب آنا آنا اور اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ پورے الگوری totally free لیکن unfortunately پاکستان کسی کسی نیوز ہی کرنا things over there اور اگر آپ satellite image کا data لیں جیسے عسوان اسامہ بھائی نے بتایا کہ 1985 سے until now data موجود ہے اب just imagine کریں اتنا data بڑھا سیٹلائٹ imagery آپ اس کی base پہ بڑے بڑے trends نکال سکتے کہ ایک سال پہلے ایک سال کا پورا data کہ 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 کتنا نوٹ کی ہے کہ گرمیوں میں آئس کریم کی سیل بڑھ جاتی ہے زردیوں میں کم ہو جاتی کبھی نوٹ کی ہے یہ بات وہ کیوں ہوتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سمر ہے تو لوگوں کو گرمی زیادہ لگنی ہے پسینے سے برا حال ہوا آؤٹنگ کرتے اور آئس کریم کھانے آتے تاکہ تھنڈ تھنڈا کھا کے ان کو تھنڈ فیل اور یہ یورپ کے اندر بڑا سین ہے اس چیز کا آئس کریم کے علاوہ سردیوں میں پھر کیا مشہور ہوگا گرم آنڈے فیمز ہے نا سردیوں میں پھر آپ کے گرم آنڈے مشہور ہوگیا پکوڑے سموسے مشہور ہوگیا وہ تو گرمیوں میں بھی چل جاتے ہیں اگر رینی سیزن ہو پکوڑے تو سوپ مشہور ہوگیا کون سوپ کیسے پتا چل گیا کہ سمر میں یہ چیز کھانی ہے پھر رمضان کا ایک سیزن آتا ہے آج کل بکروں کی سیل بڑی ہوئی ہے تکا بوٹیوں کے مسائلے بکرے ہیں پیاز اور ٹوماٹر بہنگے ہو جانے ہے ریزن کیا ہے ریزن ہے صرف ٹائم اور ٹائم کے ساتھ ایک اور سیگا لگ رہا ہے سیزن کا اور یہی سیزن ہے which gives you a kind of subset of that time series data جو یہ بتاتا ہے کہ اس time سے لے کے اس time تک ان چیزوں کے اندر کو یہ طور چھڑاؤ ہونا ہے اس کو ہم بولتے ہیں pattern آپ کے time series کے data میں ایک قسم کا pattern جو بلکل unique ہو باقی چیزوں سے that is called season بہت important factor ہے آپ time series کے data this factor is called seasonality سمجھ آگی seasonality کی season آیا تو season کے حساب سے کام سٹارٹ ہو گیا جیسے چھوٹی اید آتی آپ کو پتہ درزی وں کا کام بڑھ جاتے ہے اور اگر وہ درزی ایسا ہو 8 ار میں روزے تک سوڑ سوڑ لے لے اور اکیس روزے تکاف پہ بیٹھ جات ہو نام بندہ مجھ کہہ سکتے ایسا ہوتا ہے اکثر اکثر کسائیوں کا ایک میں کل پوسٹر دیکھ رہا تھا نیچے لکھا ہوا کہ قربانی کے کسائیوں کی بوکنگ جاری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنا ہم دیکھتے ہیں صرف کھانے پکھانے والی چیزوں کا کاروار ایکشوال میں چمڑا انڈسٹری بہت زیادہ لیدر انڈسٹری بہت زیادہ گروہ کرتی ہے ان دنوں کے اندر اور اگر کسی کو نہیں اندازہ تو لہور میں جا کے جو چمڑا منڈی ہے راستے سے بندہ دور سے دس پندرہ کلومیٹر دور سے بھی گزرے تو سمیل اچھی خاصی آ رہی ہوتی ہے اب زہاری بات ہے سیزن تو ہے نا ایکسپورٹ ہو رہا ہے لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے چمڑا کی انڈسٹری کے اوپر پھر اس کے بعد اکثر ایجنسیز کیا کرتی ہیں ان کا سیزن آ جاتا ہے وہ بقاعدہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہوتی ان کی اچھا آپ نے کون سا کام سمال لیں اپنے کون س مطلب ظاہری بات ہے سارے کے سارے جو ہیں وہ اچھے کاؤز کے لیے لگے ہوتے ہیں پھر اگلی بات کیمے والی مشین میں اکثر دیکھا بک ڈیپو کے بار کیمے والی مشین لگا یہ ہوتا ہے آپ کا سیزن ایک چیز ہوتی ہے سائیکل سائیکل کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہر ایک لائف یعنی کہ زندگی کا ایک سائیکل ہے میری بات سن لی جائے گا پھر چیٹ میں گفتگو کرتے ہوں میں اس کو ذرا روک دیتا ہوں ہر ایک لائف کا ہر زندہ چیز کا ایک سائیکل ہے اور سائینٹس یہ کہتے ہیں جس چیز کا ایک سائیکل ہے وہ بھی زندہ ہے سمجھ آری بات کی تھوڑی سی فلوسفی کی بات ہے جو چیز ایک سائیکل میں کسی ایک ٹرینڈ کو شو کرتی ہے وہ بھی زندہ ہے مثال کے دور پہ ہم کہتے ہیں آج کل وہ پرانا فیشن دوبارہ آگیا کھلی گھلی پینٹو سمجھ رہے بات کھڑی جبل دوبارہ آگیا آج کل تو وہ فیشن کچھ دے ٹرینڈ میں رہتا ہے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے اگر آپ کی آئیڈیال شخصیات کوئی ایسا فیشن کرنا سٹارٹ کر دیں جس کو فالو کر کے باقی لوگ کرنے لگ جائیں جیسے تیرے نام میں سلمان خان نے بال رکھے ہوئے تھے سینٹر میں چیر نگال کے یاد ہوکنا آپ کو تو وہ ترینڈ چلا ہو ہے سب ہی نے اٹھا کہ تیرے نام والی سٹارٹ کر دی تیرے بال گرو کرنا سٹارٹ کر دی تھے اب وہ تیرے نام والے ہوئے آہستہ 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 مر گیا اب آپ دیکھیں گے نہیں ویسے بال کسی نے رکھے ہوں تو اس کا cycle تھا جب وہ start ہوا اور end ہو گیا اسی طرح fashion industry کا cycle ہوتا ہے اسی طرح آپ کے data series کے اندر time series کے اندر different cycles پائے جاتے ہیں اور اگر آپ کا cycle unpredicted ہو unpredicted ہو کبھی بھی آسکے تو اس کو cyclic pattern بولا جاتے ہے unpredicted کوئی بھی آپ کا cycle ہے جیسے fashion کے اندر یہ black color کی jeans جو ہیں اوپر اس کے special قسم کے github کے logo آنے لگ گئے black color کے jeans پہ ٹھیک ہے و unpredicted cycle start ہوا اور اس نے unpredicted رکھ رکھ جانے وہ دوبارہ آپ predict نہیں کر سکتے کب آئے گا کچھ بڑا ہو تیرے نام والا style دوبارہ نہیں آیا reason کیا ہے اس نے دوبارہ one predicted pattern کے اوپر different قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں you cannot predict that اور وہ cyclic patterns exist time series میں and we will see those one as well کچھ cycles ایسے ہوتے ہیں جو predicted بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو predict کر سکتے کہ ایک چیز اس وقت آنی ہے اس وقت جان نہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ایک cycle کو predict کر سکیں اس کے لیے بھی specific term so we will see now کہ cycle ہوتے ہیں data کے اندر seasons ہوتے ہیں data کے اندر اور data کے اندر trend بھی ہوتا ہے یہ trend اوپر جا رہے یہ trend نیچے آ رہے یہ پھر اوپر جا رہے پھر نیچے آ رہے trend پھر یہ constant ہو گیا اگر ایک چیز ایک direction رکھتی ہو ایک data point ایک date سے لے کہ exact date تک کوئی direction رکھتا ہو اس کو ہم trend بولتے ہیں کہتے ہیں آج کل کس چیز کا trend ہے فلان چیز کا trend ہے کیوں وہ growth پکڑی ہے وہ چیز جیسے آپ کو میں million users پاکستان میں موجود ہیں more than that i'm just giving you an idea اور یہ grow کر رہے رکھ رہے اسی طریقے سے جو چیز trend رکھتی ہے یا تو اوپر کو جا رہی ہوتی ہے یا down growth ہو رہی ہوتی پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں یہ ہو گیا trend اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں میں ایک نئی term which is called stationary time series stationary data points یا stationary time series stationary کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ stationary ہوتا ہے کسی چیز کا ایک جگہ پہ رکے رہنا یعنی کہ اس data کا اس ایک specific point سے move نہ کر میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ آپ اپنے گھر سے نکلیں فر ایک آپ رہتے ہیں فیس ڈی یعنی فیصل آب نے جانا ہے لہور ٹھیک ہے آپ گھر سے نکلیں آپ کی speed زیادہ ہوئی ٹھیک ہے پھر شہر میں آپ گھوسے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کم کبھی زیادہ پھر آپ چڑھ پڑے ہیں motorway پہ یہاں پہ آپ کی speed ہوئی ہے زیادہ اور آپ constant speed پکڑے رکھی ٹھیک ہے اور تھوڑی سی traffic آئی آپ نے slow کیا لیکن پھر اوپر اب آپ چیک کریں آپ کا یہاں سے آپ کو میں trend بتانے لگا یہ trend ہے آپ سے اتنا اوپر جانا پھر اس سے نیچے آنا ایک دوسرا trend ہے پھر یہ تیسرا trend ہے یہاں پہ چوتھا اس طریقے سے trend move کر but at this point you have stationary data points یعنی کہ آپ time series data stationary time series data کے اندر آپ آئی جاتی ہے and you should know کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے we will talk about this as well اس کو ہم بولتے ہیں station nairi station nairi station nairi station nairi t station nairi سے بولتے ٹھیک ہے تو station nairi کیا ہوتا ہے جب آپ کا time series data point اور اس کو پھر describe کرتے ہیں ساتھ ساتھ example کے time series میں کون کون سی چیزے ہیں جو بڑی matter کرتی ہیں سب سے پہلی چیز جو matter کرتی ہے time series کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا that is trend میں نے آپ کو پہلے مثال دیا اس کی جو definition ہے اس کو سمجھتے کہ trend ہوتا کہ اور please اس کو غور سے دیکھے کہ چیزوں کو یہ آپ کو confuse کرنے والی ہیں اس کے اندر تقریباً 12 سے 13 terms use ہوتی ہیں time series کے اندر اور وہ بار بار ہم نے اسی کا نام لینا ہے جیسے TFI IDF تھا NER آپ کے NLP کے اندر جان بوجھ کہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کرنے والے ہیں اس کے اندر کس طریقے سے چیزیں عمل میں آرہی ہیں trend ہوتا ہے آپ کا underline pattern of data یعنی کہ pattern of data obviously ایک pattern ہے data کا which shows general direction over time اس کا مطلب یہ ہے pattern of data جو ہمیں general direction دے میں direction نہیں بولا general direction بولا ہے اب اس کی مثال میں آپ کو کیسے دیتا ہوں یہ ہے آپ کی direction کے اس side پہ چلے جاؤ سمجھ رہے ہیں بات اور ایک ہوتی ہے general direction یہ ہے general direction which fits all the data points جو اس کو represent کر رہی ہو ان data points کو جو وہ اں پہ ہیں سمجھ بات کی direction آپ کہیں کہ یہ پہ data upward move کر رہے ہیں تو یہ بھی تو upward move کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بات 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 یہ جو بھی مینے station ریٹی آپ کو بتائی کہ وہ وہاں پہ بات سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ڈیٹا نہیں موو کر رہا ڈیٹ آئیم موو کر اور یہ ہی ہماری اگلی term ہے trend کے بات میں ڈیریکٹ لی یہاں پہ آپ کو سیشن سیشن ایرٹی بھی لے آتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پہ یہ point clear ہو جائے اس کو ہم بولتے ہیں Statistical Property of time series which doesn't change over time. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی Property Stationarity کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو change نہ کرے مطلب mean data کا mean change نہیں کر رہا میں statistical property کہہ رہا data itself نہیں کہہ رہا point to be noted statistical property change نہ ہو رہی ہو data change کرے گئی لیکن اگر اس کا mean or standard deviation نہیں move کر رہے so it's fine stationary صحیح ہے سمجھ آ رہی na stationary کی اب تیسری term جو ہے ہمارے پاس that is پہلے تھی trend دوسری ہمارے پاس تھی stationary تیسری ہے ہمارے پاس obviously میں آپ کو بتائی ہے پہلے seasonality جی seasonality کے بارے میں اگر ہم غور کریں اس کو ہم بولتے ہیں variation in data obviously یہ stationarity سے ult ہے یہ variation variation in data data کے اندر جو variation ہو at a specific interval interval والی point اور variation والی point یاد رکھے گا اب seasonality ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے کہ صبح کو کیا کیا دوپیر کو کیا کیا شام کو کیا کیا سمجھ رہے ہیں variation in data جو ایک trend چل رہا تھا اس کو ہٹا کے دوسرا trend جب آیا اس کو seasonality بولتے ہیں یہ مہینے کی بھی سکتی ہے پہلے week میں کیا کیا دوسرے week میں کیا کیا تیسرے میں کیا کیا یہ ایک سال کی بھی ہو سکتی ہے یہ season کی بھی ہو سکتی ہے گرمیاں سردیاں بھار خزان rainy season تو یہ daily بھی ہو سکتی ہے آپ کی weekly بھی ہو سکتی ہے seasonality monthly بھی and then آپ کے پاس yearly بھی اور decadly بھی میں اس کو لفظ تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن decadly میں ضرور پولوں گا decade کے بعد five years کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ نے بنانا ہے پھر unit پھر century کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس اتنے data موجود نہیں ہے کافی چیزوں کا ہم دے سکتے ہاں وہ ایک چیز کا جو pattern ہے season ہے وہ بار بار آ رہا ہے گھنٹے کے اندر تو ہم hourly بھی اسے دیکھ سکتے ہیں تو interval کوئی بھی ہو کوئی بھی interval ہو اس کی seasonality matter کرتی ہے یہ آپ نے کیسے find out کرنا ہوتا ہے there are some statistical tools جو آپ data کی bins بنا کے دیتے ہیں کہ یہ ایک group of data points ہے یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور اس کے اندر آپ clustering algorithm بھی use کر سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو بہت جو basic knowledge seasonality کا وہ ہونا چاہیے پھر اگلی بات پہ چلتے ہیں چوتھے پہ cyclic patterns یہ ابھی ہم پڑھ کے بھی اٹھے cycles جیسے ہم نے بولا تھا اس کو ہم بولتے ہیں fluctuation in data کون سا data time series کا یہ جو fluctuation آتی ہے نا کسی بھی data کے اندر time series کا data جو basically ہو that are not of a fixed period اس کو ہم cyclic بولتے cyclic patterns بولتے جو data کے اندر fluctuations آتی ہیں for example کسی چیز کا اوپر جانا trend کا پھر نیچے آنا اس کے اندر fluctuation کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا کم ہو بڑھنا کم ہو بڑھنا کم ہو پھر اس کا cyclic pattern تب ختم cyclic pattern کا اگر دیکھا جائے jogger boot کا لگا لیتے jogger boots کا تو پتہ نا کون سے ہوتے ہیں چیتا ٹائپ اس کو لگا لیتے ٹھیک ہے اس کا fashion آیا سب ہی نے لینا سٹارٹ کر دی یہ jogger boots ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہو لوگ شلواروں کے میزوں کے ساتھ بھی پہنتے ہوتے تھے ابھی بھی لوگ کافی پہنتے ہیں لیکن کچھ ٹائم تھا شہروں میں بھی دیہاد کے اندر بھی لوگ پہنتے تھے تو cyclic pattern کسی کو نہیں بتا تھا یہ کب ختم ہوگا ترینڈ کیونکہ یہ fashion sense تھی اور کب ہوا جب آپ دیکھیں آج کل بہت کم نظر آتا کہ شہروں کے اندر لوگ اس حال میں پھر رہے ہوں کہ انہوں نے شلوار کمز کے ساتھ جوگر بود یہ پہنے ہوں اگر وہ کوئی ملازم ہو یا ایسا کام کرنے ہوں جب ان کو فرق نہیں پڑتا کسی fashion سے ہمارے پاس ایک cyclic pattern کہ سکتے ہیں کہ یہ ہو گا کیونکہ یہ تو ہو گا یہ ہم نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے تو cyclic patterns ایسے occur کرتے stationarity میں آپ کو بتا دیا ہمارے پاس اگلی term آتی ہے autocorrelation ایک ہم نے correlation پڑا ہوا ہے لیکن یہ different ہے this is called autocorrelation اچھا جی correlation کے بارے میں تو سبھی کو بتا ہوگا correlation ہوتا ہے کہ ایک چیز کا کسی دوسری چیز کی بیس پہ بڑھ جانا اب autocorrelation کو کوئی بتا سکتا ہے you can take your moment اور آپ search بھی کر سکتے no problem میں نے chat open کر دی autocorrelation کیا ہوتے ہے based on time series physics کا نہیں کال نا سکتا چلیں نائی ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں کچھ سمجھ آگے ہوگی کچھ میں آپ کو کلیر کرتا ہوں مجودہ ڈیٹا کا پریویس ڈیٹا کے ساتھ لنک نکالنا کیسے میں بڑی اچھی ایکزیمپل دوں گا آپ کو سمجھ آ رہے گے but before that اکثر ہو کہا تھا آپ سیزنیلیٹی اور سائیکلک پیٹرز میں یا سائیکلز کے اندر کنفیوز ہوں گے یہ دونوں سیمیلر ہیں exactly similar but this one is coming after specific interval and this one is coming without any fixed interval ٹھیک ہے یہ اتنی بات یاد رکھئے گا اگر آپ کو کبھی بھول جائے کہ سائیکلک پیٹرنز اور دوسری کا چیز ہوتی ہے autocorrelation کی بات کرتے ہیں tableau بچے سیکھ رہے ہیں جی ایک سکول کے اندر tableau کا بتا ہے نا وہ چھوٹا سا جو بچے ایک چھوٹا سا ڈراما کرتے ہیں لپے آتی ہے دعا وان کے پڑھتے ہوئے انہوں نے تمنا میری تو جب بھی تمنا آنا ہے انہوں نے ہاتھ اوپر کرنے پھر جب شممہ آنا ہے پھر ہاتھ اوپر کرنے ٹھیک ہے جب تمنا شممہ اور ایسے ورڈز آنے ہیں نا کافی اردیف انہوں نے ہاتھ اوپر کرنے یہ ان کا کیا ہے جناب ان کا ایک پیٹرن ہے جو سپیسیفک ڈیٹا کے اندر بار بار اسی طریقے سے آ رہا ہے یعنی کہ تمنا کے اوپر بھی وہی ڈیٹا ہے جو شممہ کے اوپر ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو اسی طرح جب ٹائم کے اوپر وہ ڈیٹا ہو جو پہلے ہو چکا ہے اور اگزیکلی سیمیلر ہو اس کو ہم بولتے ہیں آٹو کوریلیشن فور اگزیمپل اس کے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اکثر اوقات ڈانس کلاسز کے اندر بچوں کو جب سکھایا جاتا ہے ٹیبلیو کے اندر ہی ڈانس کلاسز کے اندر کہ پہلا سٹیپ یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرے پہ سبھی نے سیم کرنا ہوتا ہے پچھ جیسے وہ لڈی ہے یار ہماری پتھانی لڈی نہیں ہے بڑی جس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کا ایک نام ہے میرے مائنڈ سے نکل گیا ہے وہ اکثر اوقات اید کے اوپر اکثر اتن وہ آپ کا پتہ ہے نا وہ ادھر ادھر اپنے سٹیپ مارتے رہتے ہیں انڈ پہ آگے انہوں نے گھومنا ہوتا ہے آپ وہی سمجھ لے ہوا جو گھومتے ہیں انڈ پہ آگے that is actually آٹو کوریلیشن فروم the previous ڈیٹا تو ایک چیز جو بار بار سیمیلر ہو لیکن along the time وہ ایک سپیسیفک پوائنٹ میں آئے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں آٹو کوریلیشن جو مر کہتے ہیں پنجابی میں سرگوڈا میں بڑی ڈلی ہے کیونکہ میرا بیچلر سرگوڈا سے بڑا مزاتا آتا چنیوڑ کے اندر بھی بڑی ہوتی ہے تو اگر کسی کو نہیں پتا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آٹو کوریلیشن is something کہ آپ کے پاس کچھ ایسے 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 ڈیٹا چل رہے ایک سپیسیفک ٹائم کے بعد یہاں کا ڈیٹا پچھلے کے ساتھ کتنا میچ کر رہے ٹھیک ہے اس کو ہم آٹو کوریلیشن بولتے ہیں ڈیٹا کا تو اگر اس کی اگزیمپل ہم دیکھیں آٹو کوریلیشن کی بلکہ اس کی ڈیفینیشن آپ کو پہلے بتاتا ہوں میئر آف ریلیشنشپ کو ریلیشن کا تو پتا ہے نا ریلیشنشپ ہوتا ہے کہ پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے کیا سیم ہے سیمیلیریٹیز بھی اس میں آگتی ہیں میئر آف ریلیشنشپ بیٹویین آف ویری ایبلز بیٹوویین آف ویری ایبلز بلز جو ہے اپوسٹروفی ایس یعنی کہ ایک ویری ایبل کا کرنٹ ورسیز پاسٹ ٹائم ٹھیک ہے سمجھا ہی بات کی ایک ویری ایبل کی کرنٹ ورسیز اس کی پاسٹ ٹائم کی ویلیوز کا ریلیشنشپ اب یہاں پہ ایک میں نے اور ایک ڈائیگرام بنا کے دکھائی ہے اور یہ بیسٹ یوز کیس ہے ٹائم سیریز کا ایسی جی ایسی جی کروائی کبھی کسی نہیں اٹھنا اٹھنا سا لوشن لگا کے وہ چھٹکیاں سی لگا دیتے ہیں ایسی جی جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ ایسے اس طریقے سے پیٹرنز آ رہے ہیں اور یہ ٹائم سیریز وہاں پہ بہت exact time پہ یوز کیا جاتا ان کو پتا ہے کہ تین چار سیکنڈ مال یہ چیز آنے ٹھیک ہے electricity کی consumption there are lot of things جو آپ کے میٹر پہ بھی آپ کو کافی چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں by the way so this is another example تو auto correlation کی سمجھ آگی کے ایک ٹائم کا ڈیٹا چل رہے اس کا پچھلے کے ساتھ کیا ریلیشنشپ بن رہے by the way یہ جتنا بھی میں دکھا رہا ہوں نا یہ اس قسم کی examples یہ یہاں پہ data points ہیں آپ end پہ ان کو جوڑ کے trend line بنا رہے ہیں something like this اور یہ data point ہر ایک time point پہ آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ scale ہے اور یہ آپ کا graph ہے y axis اور x axis اگر آپ کو basic visualization تھوڑی سی ہل گی ہے بھول گی ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں time interval اس کو بولا جاتا ہے اوکے جی the next thing is very important number six lag یہ ایک ایسی term ہے جو اکثر اوقات کافی لوگوں کو confuse کر جاتی ہے lag کا literal مطلب کیا ہوتے lag کر جانا کبھی آپ نے دیکھا ہے اکثر اوقات جو نئے نئے یوٹیوبر میری طرح کہ آتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں آواز کہیں پہ جا رہی ہوتی ہے لپسنگ کہیں پہ جا رہی ہوتی ہے اس کو lag بولتے ہیں کہ ویڈیو پہلے آگے واز باد میں natural example آپ کو دینے لگا اور آپ سبھی کو پتا ہے وہ کون سی ہے بجلی چمکی وہ دور سے آواز باد میں آئی that is the exact example of light of lag کیوں sound کی جو speed ہے وہ کم ہے light کی speed زیادہ ہے سمجھے بات کی speed of light زیادہ آتی سو اس وجہ سے وہ lag ہے دونوں کی data points کا سمجھے بات کی exactly lag جو ہے time series میں بھی اس طریقے سے آتے تو آپ بتائیں کہ اس کو کیسے define کیا جا سکتا ہے lag کو اگر آپ ایک definition بنانے والے builder ہوتے تو آپ کیسے بناتے definition تھوڑا سا انچا سوچو جی lag میں نے آپ کو بتا دیا سمجھا بھی دیا تو lag کیا ہوگا کوشش کریں you can do it believe me پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جلدی آئی ایک آئی late ٹھیک ہے جلدی اور late میں کیا ہوا time difference ایک word آگیا آپ کا time difference okay ہوگیا جی پہلی چیز یہ ہوگی time difference ہم نے definition بنانی ہے na time difference کس چیز کا time difference between two related point of times مطلب وہ ایک ہی وقت پہ واقعہ آکر ہو ہے لیکن آپ کو ایک جلدی مل گیا اس کو lag بولتے ہیں کو سمجھ ہے time difference between two related point of times اور recently ٹکٹوک پہ ایک لڑکی ہے اس کا مو بند ہوتا تھا وہ پہلے بولتی تھی باد میں آواز آتی باد میں پتہ چلا وہ ventric quist ہے وہ جو ہوتے نا مو بند کر کے بول رہتے اور سنائے کیا ٹھیک ٹھیک ہے اور کیسے ہیں صاحب یہ اس طریقے سے بولتے تو اس نے کیا پہلے آواز نکالی باد میں لپ سنگ کی سو ڈیٹ واز ایکشولی ٹھیک ہے اور اس کی اگزیمپل میں نے آپ کو جو دی ہے بھی وہ آپ کو پتہ چل گئے ہوگی اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہمارے پاس اگلی اگزیمپل ہے وائٹ نوائز کی اگلی ٹرم سوری لیک کی اگزیمپل دی گئی ہے کہ میں ایک میسی سینڈ کی ہے وہ آپ کو لیٹ پہنچ جا تو لیک ہے اس چیز میں بھی ٹھیک ہے اس کو لیک بولا جاتا ہے اس کے بہترین اگزیمپل یہ ہے آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو نا ورڈسائب کے اوپر تو اس میں لیگ آ رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں فیل ہوتا کیونکہ انہوں ایسے کیا ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے انشاءاللہ جیٹ لیگ اور چیز ہوتی ہے اس کو م می آپ ری بھائٹ نوائز کیا چیز ہے ایک ہوتا ہے نوائز جو ایک ڈیٹا چلتا چلتا آ رہا ہو لیکن بیچ میں ایسے ڈیٹا پوائنٹ سا جن ہو جس کا موس سر ن بن رہا مطلب سارا ڈیٹا ایسے موو کر یہاں پہ کچھ ڈیٹا پوائنٹس آگئے دیز آر نوائز یہ تو ہو گیا نوائز وائٹ نوائز کیا ہوگا سفید شور بلکل وائٹ نوائز کیا اس سے مطلب بن سکتا ہے ذہن پہ زور ڈال ہے نا تاکہ آپ کو پھر بعد میں یاد رہیں گے چیزیں اگر آپ میرے سے بعد میں سنیں گے میں نے آپ کو پیٹرن پہلے بتایا ٹھیک ہے سائیکلک پیٹرنز یا آپ کے پاس سیزنیلیٹی کا پیٹرن ہے یا آپ کے پاس سٹیشنیلیٹی ہے یا ایک ٹرینڈ ہے اگر کچھ بھی نہ ہو ڈیٹا میں ویڈاوٹ اینی پیٹرن ڈیٹا ہو اس کو وائٹ نوائز بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا کا موس ہاری نہیں ہے کوئی ٹرینڈ نہیں کر رہا کچھ اس سے ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو ہم وائٹ نوائز بولتے ہیں ویڈی سیمپل ایکزیمپل ہے اس کی رینڈم لی شفل کر جاتا ہے ڈیٹا رینڈم شفلنگ ہو جاتی ہے اس کی کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ہمیں موٹ آگے اوپر جا رہا ہے ہمیں نیچے آ رہا ہے کوئی اس کا سینس بھی نہیں بن رہا اس کو ہم وائٹ نوائز بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وائٹ نوائز جو ہے وہ بیسیکلی اکثر اوقات آپ نے ڈیٹا کو چیک کرتے ہو اس کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ٹائم سیریز کا میں انیلیسز تو کرنے لگا اگر اس میں کوئی پیٹرن سچ میں بن رہا ہے اگر پیٹرن خراب بن رہا ہے وائٹ نوائز ہے اس کے اندر سو اٹ ویل بی اپرو بلیمیٹک ڈیٹا ٹھیک ہے گنجل پیہ ہویا ہے ڈیٹا سمجھ آئیے کچھ گنجل کا پتہ ہے نا وہ ڈور اکثر ہو کہا تھا اگر کسی نے پتنگ بازی کیے اکیلے تو آپ کو پتہ ہوگا پتنگ بازی کرتے 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 اگر آپ کی گڈی کٹگی ہونا تو جلدی 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 ڈور کھینچ نہیں ہوتی تو وہ پیچھے گنجل پڑ جاتے تھے ٹھیک ہے تو اس کو ہم وائٹ نوائز کیا سکتے آٹھا بہت ہی امپورٹنٹ ایکزامپل اور اس پہ پورے ایک پورا ایلگوریتم بھی بنا ہوا ہے مووو سوری ٹرم پہ موووینگ ایوریج ایوریج کا آپ سب کو پتہ ہے موووینگ ایوریج کیا ہوگی ہم بات کر رہے ہیں ٹائم کے اوپر اگر ٹائم میں ایک رسی ہے تو آپ نے ٹائم سیریز کے ڈیٹا میں ٹائم کو ایک رسی سمجھنا ہے اب میری بات غور سے سنیے ٹائم ایک رسی ہے آپ کے ڈیٹا پوائنٹس آتے ہیں تو رسی کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے یہ جو رسی کا پیٹرن بن رہا ہے اس کے اندر اگر ایوریج آپ کی ڈیٹا کی مووو کرتی جائے ورکسور اوقات آپ نے دیکھا اگر ایک ایک ہی لیئر جاتی ہے اینڈ تک جاتی ہے تو اگر آپ اس لیئر کے اوپر والے پوائنٹ کو ایوریج مان لیں اور وہ ویسے ہی پوری کی پوری ویو موو کر رہی ہو تو اسے ہم موووینگ ایوریج سمجھ آگی بات کی پرانے دور میں آپ کے اگر کسی دوس نے ایسے کر کے ایک تھپڑ بھی آپ کے لگایا ہو تو یہ بھی موووینگ ایوریج ایسے کر کے نہیں وہ مارتے ہوتے تھے جن کے فلیکسبلیٹی کافی ہوتی مجھے کرنے نہیں آتا بٹ آپ کو جس اگزامپل دے رہا ہوں تو ڈیٹا کے اندر جو ویوز پائے جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں موووینگ ایوریج یقین مانے مجھے پتہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں نا کی ٹرمز دیکھیں جیٹ جی پیڈی سی یا کہیں اور سے آپ کو سمجھ آ جائیں گے آپ پڑھ لیں گے لیکن یہ جو اگزامپل ساتھ میں ہوتی ہیں یا آپ کو یاد دھیانی کروانے کے لیے ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے سو پلیز میری طرف فوکس کریں ذرا موبائلوں پر چیٹیں چھوڑ دیں آئیکن ریلی لک کہ آپ کیا کر رہے ہیں جنہوں نے کیمرے بند کی ہیں اللہ ہی پلا کرے تو اڈا دے اپنا ٹائمز آیا کرے اچھا اپنے لو نا مینو تو کھا دے رہے ایتیو صاحب ہے یار میں نے آٹھ سر کو دھوکا دے کیسے جی میں نے ریجسٹریشن کروایی فیس جبہ کروایی میں کلاس نہیں لینے گیا سو it's fine keep it up next چلتے ہیں جی ایک مشہورے زبانہ by the way moving average پہ بڑے algorithm بنے ہوئے ہیں اس کی میں آپ کو definition بتا دیتا ہوں moving average کیا کرتی ہے یہ smoothen کرتی ہے آپ کے smooth out کہ لیتے ہیں کرتی ہے کس کو a short term fluctuation a short term fluctuation ٹھیک ہے اس کو smooth out کرنے کے لیے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے smooth کرنا کسی چیز کو i will show you that لیکن آپ کو بس بتانے کے لیے جب اس کو یہ smooth کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ بڑی والی جو آپ کے پاس long term pattern نظر آسکے سمجھے بات کی یہ moving average جسی وجہ سے یہ algorithms کی بیس میں بڑا use ہوتا ہے کہ short term چیزوں کو smooth کر دیتی ہے تاکہ long term نظر میں مثال دیتا ہوں یہ ایسے آپ کا data جا رہا ہے short term something like this ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا اسے smooth کر دیگا اس سے کیا ہوگا آپ کو بڑے والا pattern نظر آ جائے پورے data میں یہ میں صرف ایک example آپ دکھائی ہے in real data set you will see moving average کی کام nine and this is my favorite one اے ریمہ اے ریمہ ٹھیک ہے ہماری ایک پاکستانی ایکٹریس تھی ریمہ اگر اسے آپ آواز دے رہے ہیں اے ریمہ میری بات سننا سوری یہ تھوڑی سی بات میزی والی آواز ہے اسکیوز می ریمہ ایسے بولیں گے تو اچھے بات ہے لیکن یاد رکھنے کے لئے ریمہ ور ٹائم گزرا جا رہے اگر یہاں پہ بشیر ہوتا تو وہ بھی میں ایسے بتاتا سو پلیز وہ دھپا نہ لگائیے گا چلیں بائی دہ وے ریمہ کو یاد کرنے سے پہلے کوئی بتا سکتا ہے یہ کس چیز کی اب ویشن ہے میں نے آپ کو بتا ہے اریمہ اریمہ موڈل اسے بولتے ہیں نہیں ایک ریمہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا یہ فور کاسٹنگ میتھوڈ سٹیٹسٹکل میتھوڈ ہے موڈلنگ بھی اسے بول سکتے ہیں فور کاسٹ کرنے کے لیے موڈکشن وغیرہ جو آپ فیوچر میں دیتے ہیں exactly moving average میں نے آپ کو بڑھا یا یہ ہے moving average ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس a r اور i کا مطلب بن جائے تو آپ کے پاس پورے full form بن جائے گی which is very interesting moving average لیکن یہ moving average کس بیس پہ کام کرتی ہے auto regressive بولتے بولتے آٹو regressive integrated moving average ٹھیک ہے یہ کرتا کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کی information آپ نے ابھی تک کیا پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے جی ٹرینڈ کوئی چیز ہوتی ہے میں لگاتا ہوں ساتھ میں پلس ساتھ میں لگاتا ہوں سیزنیلیٹی پلس ساتھ میں لگاتا ہوں noise پلس اس طرح کی جتنی بھی اور information ہے inside a time series data اگر ان کو ہم بولیں ingredients تو اریمہ ایک ایسی recipe ہے جو ان سبھی ingredients کو ملا کے بنتی ہے and forecast something based on the time series data یہ سارا کا سارا جو یہاں پہ time series کے اندر involvement ہوتی ہے ان کو یہ کٹھا غیر کے ہمیں forecasting دیتے ٹھیک ہے auto regressive integrated moving average اور یہ future کو predict کرتی ہے بقائدہ ہمارے پاس result جو ہیں moving average کی بیس پہ آتے ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو ایک بہر بات بتاتا ہوں میرے سے question ہو رہا ہے کہ یہ simple noise ہے کہ void noise اب مجھے بتائیے گا moving average کا مقصد کیا تھا smooth out کرنا fluctuation کو shock term والی اور void noise کیا تھا without any prediction یعنی random fluctuation تو جب ہم کسی چیز کو smooth out کر رہے ہیں تو اس کو smooth out کرنے کے لئے moving average use کر رہے ہیں ٹھیک ہے جتنا ہو سکتا اتنا ہوگا ضروری نہیں کہ گنجل سارے کے سارے نکل جائیں اکثر اوقات کچھ پھر بھی at the end رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور تم جس کے اندر ہمارے آزم بھائی کنفیوز تھے کل پرسوں کے بات ہے فور کاسٹنگ کیا ہوتی ہے ہان جی فور کاسٹنگ کیا ہے چلیں بلکل یہ ٹائم سیریز ڈیٹا کے اندر جو پریڈکشن ہوتی ہے ٹائم سیریز ڈیٹا کی پریڈکشن ٹائم سیریز ڈیٹا اس سے ہم کچھ اگر پریڈکٹ کرتے ہیں اس کو ہم فور کاسٹنگ بولتے ہیں only if we also predict the data based on time prediction based on time ٹھیک ہے کہ پچھلے تیس سال یہ ہوتا رہا ہے اب بتاؤ کہ اگلے پانچ دنوں میں کیا ہو گا ہم نے ٹائم ساتھ ان وال کر دیا لیکن اکثر اوقات لوگ ذاری بات ہے machine learning engineer جب start کرتے ہیں اس کو prediction ہی بولتے ہیں forecasting کو تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے لیکن اصل word forecasting ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک لفظ میں آپ کو بتانا بھول گیا اور یہاں پہ اس کو میں لے گیا اگر میں کہوں temporal data change کو میں مٹھاتا ہوں any data based on time یعنی کہ temporal مطلب ہے time کی base پہ data collect ہوا پڑا تو temporal سے آپ temperature مطلب کبھی نہیں لی بتانے کا مقصد یہ ٹھیک ہے اب forecasting کے example میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو سمجھ جائے گے اس کی وہ یاد ہے crystal ball تھا جب Trump گیا تھا اور باقی لوگ گئے تھے ایک point پہ ہمارے میرے خیال سے سعودیہ کے بھی جو king سلمان تھے crystal ball کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے تھے انہوں سبھی نہیں یاد ہو آپ کو ٹھیک ہے وہ crystal ball جو ہے اگر آپ اس کو اس کی base پہ کچھ predict کریں future کا یہ crystal ball جو ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس crystal ball ہے which can be used to predict future لیکن instead of magic we will use time series data time series data تو یہ crystal ball کے اندر سارا time series data and it can work way better than other things تو آپ basically time series کے data کو سمجھ جاتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے patterns اور ساری چیزوں کو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ میں ایک magician بن سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کر نا اور دنیا کے اندر وہ data scientists ہیں basically جو time series analysis کر کے companies کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اس میں invest کر دو آپ کا data پچھلے سالوں کا یہ بتاتا ہے اس company کا stock جو ہے وہ اوپر جا رہے پر usually christmas کے دوران یہ stock اور بھی اوپر جاتا ہے اب invest کرو christmas کے بعد بیج دینا something like that تو consultant جو ہوتے ہیں وہ time series کے data go analyze کر کے data science کا میں اگر کہوں کہ 50% سے زیادہ کام time series کے data پہ ہوتا ہے اور اسی کے اندر زیادہ modeling ہوتی reason کیا ہے کہ صرف prediction کرنا it's fine لیکن اگر time کے ساتھ prediction کرتے ہے اس کی value بڑھ جاتی ہے there are many things involved in time for example stock price time کے ساتھ change ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہے stock price بڑھ جانی ہے you need to provide the time کہ کس time بڑھ جانی ہے مطلب data اکیلا کسی کام کنی ہے stock price time کا data ہٹا دو کچھ نہیں ہے اسی طریقے سے marketing کا اکسر data ہوتا ہے اگر اس سے آپ time کا سیغہ ہٹھا دو کچھ نہیں ہے ایک attendance کا data ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے check in کیا check out کیا attendance time ہٹھا دو تو attendance کس کام کی پتہ نہیں لگنا کون کب آیا کب گیا یہ پورٹفولیو پروجیکٹ بن جائیں so it's more than enough to be a kind of junior data scientist in big companies that's the reality और अगर पॉर्टफोलियो आप बनाएंगे आपको यह चीज समझ भी आजाएगे एक और चीज इसमे आपको बता दू जिसके साथ आप बहुत ज्यादा आशना है शुरू सही जो हर घर में बचारा छोटा बच्चा होता है उसके साथ वही बीठती है जो इनके साथ होता है आउट लाइर्स टाइम सीरीज के डेटा की भी प्री-प्रॉसेसिंग है यू कांट इग्नोर दाट ठीक है और उसके अंदर दो किसम के डेटा सेट आते मिसाल के तोर पे एक कॉलेज उसके अंदर लोगों ने एक एक्जाम दिया बोर्ड का एक्जाम सभी के मार्क्स आ रहे हैं ऐसे पचास से सतर फीसद के दर्मियान दर्मियान ठीक है ये हो गया उनका ट्रेंड अब बात करते है एक्सेप्शनली गुड जो लोग है 90 फिरसंट वाले इवन के 99 पे भी पहुंच भी होती है बोर्ड के पेपर्स के अंदर ठीक है और अगर हम इसे लोड जाएं यहां पे 33 फिसद 30 फिसद इवन के 35 परसंट वाले भी ठीक है तो ये जो या तो एक्स्ट्रीम पे जो हैं लोग या जो बिलकुल लोग हैं जो एक पैटरेन्स से हटके वो या तो एक्सेप्शनली टेलेंटिड हो सकते हैं या तो वो एक्सेप्शनली बहुत हलके स्टुडेंट हो सकते हैं नलाइक पांड्ये जिन्हें बोला रहाते हैं तो ये एक बेसिक आउटलयर کنسیڈر کیا جا سکتے ہیں ان سپیسیفک کنڈیشن کہ یہ بلکل پیٹرن سے ہٹ گئے ٹھیک ہے اب اس کی مثال جو ہے ایک ابھی چیٹ کے اندر بھی آئی ہے کہ ایسے لوگ جن کو کوویڈ نائنٹین ہوا ہے اور ایک اور لوگ جو کوویڈ نائنٹین کے دوران ڈاکٹر بنے گھر بیٹھے بیٹھے پریکٹس کیا بغیر ہیں وہ بھی ڈاکٹر لیکن ان کو پتا نہیں کیا کرنا ایسے لوگ جو گھر بیٹھے بیٹھے پوری پوری ڈگریز کر لی ہیں بیچاروں نے دو دو سال لگا کے لیکن وہ کوویڈ نائنٹین تا گھر بیٹھے تھے اور یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے علمیاں پوری دنیا کا ہے ٹھیک ہے سو ایس فائن لوگوں نے گھر بیٹھے بیٹھے چائنہ کی آدھی ڈگری ختم کر لی ہوئی ہے میرے کئی دوست نے آدھی پی ایس ڈی کر لی ہے باقی ختم کرنے کے وہاں پر ٹھیک ہے exactly ایک بہت اچھی example آئی ہے کہ جیسے کبھی کبھی ایک cyclic pattern پہ light بند ہوتی ہے اور ایک دن پورا دن نہیں بند ہو رہی ہے کہ آج نہیں light آنی بجلی نہیں آنی that is also another outlier تو آپ اس کو اپنے data میں شامل نہیں کرتے کیونکہ اس نے تو سارا pattern توڑ دینا ہے نا یا اگر وہ بار بار ایسا اور ایک cyclic pattern میں ہو رہا ہے کہ ہفتے کی ہفتے آپ کے پورے دن light بند ہوتی that is a good thing in your data set لیکن اگر صرف ایک ہی دن پوری بند ہوئی ہے اور باقی سارا دن آتی رہی ہے so that's an outlier اس کی example میں کیسے دیتا ہوں یہ آپ کا pattern ہے نا light بند ہونے کا light سلنے کا اور بیچ میں ایک دن آپ کی light جو ہے یہاں سے سارا دن بھی آئی ہے اور یہاں پہ سارا دن گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں outliers کو remove کرتے ہیں you cut down these two patterns سمجھے بات کی تو outliers remove ہو جاتے ہیں یا ہم remove کرتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں average اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا ہم کیا کریں گے جو پچھلے والے دو چیزیں ہیں ان کی average لے کے یہاں پہ لگا دیں گے یا اگلے والے دونوں کی لگا دیں گے یا ایک left اور ایک right والے دونوں کو ایسے ہم یہاں پہ ان کی average لے دیں گے یعنی کہ یہ تین گھنٹے ہے یہ چار گھنٹے ہے تین جمع چار ڈیوائیڈڈ بائی دو تین اشار یا پانچ کے قریب آئے گا something like that سمجھے جائی interpolation یعنی کہ اگلے اور پچھلے کی average تو ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں کیوں ڈیل کرتے ہیں اکثر اوقات ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ pattern کیوں آپ بھول گئے that is an outlier وہ pattern نہیں ہے ٹھیک ہے so time series کے اندر ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اوکے جی اب اگلی چیز پہ جانے سے پہلے ہم یہاں پہ چھوٹی سی break لیتے ہیں پھر ہم آگے move کرتے ہیں میں اپنی recording یہاں پہ stop کرتا ہوں